دوستو نمسکا فیفا ورلڈ کپ میں آج مقابلہ ہوگا کوارٹر فائنل مقابلیات سے شروع ہو رہے ہیں اور رات بارہ بجے ساڑھے بارہ بجے جو ہے نیدر لینڈ ورسز ارجنٹینا یہ مقابلہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور جو پہلا مقابلہ ہے ساڑھے آٹھ بجے اور اس میں آپ برازیل اور کروشیا کا مقابلہ دیکھیں گے اور جو اس کا وجیتہ ہوگا اس کا مقابلہ ہوگا ارجنٹینا اور نیدر لینڈ کے وجیتہ سے سیمی فائنل میں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان دونوں ٹیموں کو اگر ہم دیکھیں رینکنگ کے ترازو پر دیکھیں تو ارجنٹینا کی رینکنگ نمبر تین ہے جبکہ نیدر لینڈ کی رینکنگ نمبر آٹھ ہے اور اس کے علاوہ اب تک ان دونوں ٹیموں کے بیٹ میں نو مقابلے آجت کے گئے ہیں نو میں سے تین مقابلے ارجنٹینا نے جیتے ہیں چار مقابلے نیدر لینڈ نے جیتے ہیں دو مقابلے انینیت رہے ہیں ڈراؤ رہے ہیں یعنی اس کا کوئی میچ کا نتیجہ نہیں نکلا ہے اور اب تک ان دونوں ٹیموں کے اگر ہم مقابلے دیکھیں تو پہلی ہی مقابلے میں ارجنٹینا کی ٹیم پراجت ہوئی تھی سعودی عرب سے ایک کے مقابلے دو گول سے چھتیس مقابلوں میں جیت کر آئی تھی یہ ٹیم یعنی اپراجت ابیان تھا ہاری نہیں تھی چھتیس مقابلوں سے اور آتے ہی سعودی عرب نے اس کے ابیان پر بریک لگا دیا تھا اور اس کے بعد میکسیکو کو اس ٹیم نے دو شونے سے ہرایا ارجنٹینا نے اور پھر پولنڈ کو ہرایا دو شونے سے اور اس کے بعد دو ایک سے ہرایا آسٹیلیا کو اور اس طرح سے میٹیز میسی مارٹینیز جولین الواریز سب کے سب جو ہے چرچہ کا وشے بن گئے تمام کمزوریوں کے باوجود کیونکہ کمزوریوں میں اس لئے کہوں گا کیونکہ جو ارجنٹینا کی ٹیم ہے جتنے چیمپئن کی طرح جس انداز میں کھیلتی ہے اس طرح سے یہاں پر کھیلتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی جوجتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور وہیں نیدر لینڈ کی ٹیم کی اگر بات کریں تو اس ٹیم نے سینگل کو ہرایا پہلے مقابلے میں دو شونے سے ایکواڈور کے ساتھ اس کا مقابلہ ایک ایک سے برابری پر رہا قطر کو اس ٹیم نے دو شونے سے پراجت کیا اور اس کے بعد یہ ٹیم امریکہ کو تین ایک سے ہرا کر امریکہ کو باہر کرنے میں ٹورنمنٹ سے کامیاب ہو گئی ڈیفینڈر وان ڈیک جو ہے اس کے سٹار کھلا رہی ہیں اور یقین مانیے نیدر لینڈ اور ارجنٹینا کا مقابلہ بہت ٹف مقابلہ ہونے والا ہے بڑا رومان چانے والا ہے اس مقابلے میں یہ برازیل اور کروشیا کی طرح کا مقابلہ نہیں ہے کیونکہ برازیل کی ٹیم کہیں اوپر ہے وہ بات الگ ہے کہ اس میں گول لیس اگر لیے ایک ایک قدم بڑا سبر کا گھوٹ پینا پڑے گا اور کوئی بھی احتیاط بھرتنا پڑے گا میں سمجھتا ہوں بے وجہ کی ایم لیس ہٹنگ بہت نقصان دیکھ ثابت ہو سکتی ہے تو وان ڈیک کے سامنے کڑا امتحان ہوگا مارٹینیج ہیں جولین الواریز ہیں علاقہ مارٹینیج ایسا پرفارمنس کرنی پائے ہیں لیکن میسی ہیں ان کے ساتھ اور اس لیے امید کیجئے کہ ارجنٹینا یہاں پر اپنے اٹیک کے بدولت اپنی تمام کمزوریوں سے اوبرنے میں کامیاب ہوگی حالانکہ دیماریا جو ہے انجل دیماریا نہیں کھیل رہے ہیں ان کو ٹیم میں نہیں ہے وہ اس ٹیم میں لیکن ان کی کمی کی بھرپائی کرنے والا یہاں کوئی بھی کھلاڑی موجود نہیں ہے اور وہیں نیدر لینڈ کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ایک کھلاڑی ہے کوڈی گاپسو جی ہاں کوڈی گاپسو گاپپو ایک ایسے پلیئر ہیں جو تین گول کر چکے ہیں چار میچوں میں اور اگر دیکھا جائے تو اس کھلاڑی سے بہت امیدیں ہیں اس ٹیم کو نیدر لینڈ کو اور میمفیس دیپرے اس ٹیم کے ونگر ہیں اور پچھلے چونتیس مقابلوں میں کافی چوبیس گول بھی ہیں ان کے نام تو میمفیس دیپو سے بہت امیدیں ہیں کوڈی گاپپو سے بہت امیدیں ہیں اور ڈیفنڈر وان ڈک بھی امیدوں کے کینڈر میں رہیں گے جو کم سے کم ڈیونل میسی کو آگے بڑھنے سے روکنے کا کام ضرور کریں گے کوئی مجھے اشرنی ہوگا کہ یہاں دو یا تین کھلاڑی کم سے کم میسی پر پوری طرح سے ان کو مارک کرنے کی رنیتی اپنا ہے لیکن یہاں پر مقابلہ بہت ٹف بہت سنگھاش پون اور کسی بھی طرف جا سکتا ہے اور 1978 کا یاد کیجئے وہ ورلڈ کپ جب دونوں ہی ٹیمیں آمنے سامنے تھی فائنل مقابلے میں جہاں ارجنٹینہ نے نیدر لینڈ کو پراجت کیا تھا لیکن اس بار نیدر لینڈ کے ارادے بہت ہی بلند ہیں اور کوئی اشرے نہیں ہوگا اگر نیدر لینڈ کوئی بڑا جھٹکا دے دے ارجنٹینہ کو آپ کیا سوچتے ہیں اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چنل کو سبسکرائب بھی کریں نمسکال